موسیقی موسیقی کہا تھا نا تم سے بچے کی جان بچ جائے گی اس خون کی وجہ سے تم نہیں جانتے ہو کہ تم اپنے ہی بچے کی جان بچہ رہے ہو کچھ کہا تم نے اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے میرا پیارا سا بیٹا نہیں وہ ویسی ہی گھڑے تھے ہم بس دیکھ رہے تھے ان بچوں کو لیکن اس کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے آخر تمہیں اس کی فکر کیوں ہے کیا تمہیں یاد نہیں ہے اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں چھ مہینے ہو گئے مجھے ایلف کو دیکھے ہوئے تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے ہاں سانم ایلف میری بیوی ہے کچھ بھی کہو اس سچائی کو بدل نہیں سکتے انسان کی ایسی حالت ہو ہی جاتی ہے لیکن تمہیں کیا ہو گیا تھا وہاں ہاؤسپیٹل میں ڈینیز تمہیں پتا ہے نا اس ہاؤسپیٹل کی یادیں میرے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہیں جانتے ہو وہاں ایک منٹ بھی رکنا میرے لیے عذیتناک ہے بہت اس لیے مجھ سے کچھ برداشت نہیں ہو رہا آخر تم سمجھ کیوں نہیں رہے اللہ کے لیے چھپ ہو جاؤ کیا مسئلہ ہے محترمہ آپ نے اتنی امرجنسی میں ہمیں کیوں بلایا ہے اس آدمی نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی ہے یا اللہ کیا ہو گیا دیکھیں افیسر اس پاگل عورت کی بات پر دھیان نہ دے مارنے کی کوشش بالٹی گرگی تھی اس لیے بلایا تھا میں نے دیکھو عثمان بتاؤ نا تم افیسر پڑوشیوں سے بھی پوچھ لیں سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کو مار مار کے کوئے میں پھینک دیتا ہے افیسر ذرا دیکھو اس کوئے میں کیا ہے تم نے بچے کو اس میں ڈال لے کی کیوں کوشش کی قسم ہے افیسر میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں پانی آنا باند ہو گیا تھا میں نے سوچا کوئے سے تھوڑا سا پانی نکال لوں ٹھیک بات کر پھینکا تھا لیکن بالٹی ہی نیچے گرگی پتہ نہیں کیوں بہت کوشش کی مگر نہیں نکلی اس لیے بچے کو ملایا تاکہ آکے وہ میری مدد کر سکے اے عثمان بتاؤ نا ایسا ہی ہوا تھا نا افیسر نیچے کوئی چیز فنس گئی ہے ہاں افیسر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بالٹی ہی فس گئی تھی کوئے میں ہاں ٹھیک کہہ رہا تھا نا میں میری اتنی بڑی ریاست کی پولیس سے جھوٹ بولنے کی بجال ہے کیا بتاؤ نا اسمان ایسا نہیں ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے اسی لیے بولایا تھا ہاں دیکھو بالکل صحیح بولا قسم سے بچے کی آواز گلے میں فس گئی تھی ایک لگی مل مل کی طرح بولنے لگا ماشاءاللہ زندگی کتنی عجیب ہے یہاں خوشی اور غم ایک ساتھ ملتے ہیں صبح بابا کی بھانسی کی خبر سنی اور شام کو بیٹا آتا ہوا نہ کہو ایلیف ایسے دکھ ہی مت ہو ایلیف میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پہلے امی کو کھو دیا اور اب بابا کو بھی نیشاد بھائی کی بات نہیں سنی تھی کیا اگر ضرورت پڑی تو انسانی حقوق کی عدالت تک بھی جائیں گے ہم کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے اب براہیم بھائی کے ساتھ ابھی تو وہ نواسے کو دیکھیں گے ہاتھ پکڑ کر سکول لے جائیں گے انچاللہ انچاللہ کتنا کیوٹ ہے یہ موسیقی 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 خوش آمدید بہت شکریہ خوش آمدید شکریہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہاں میری جان ضرور نہیں ہاں نہیں ادھر چلتے ہیں ہم خوش آمدید شکریہ خوش آمدید آفیسر بہت شکریہ کمانڈر کیسے ہیں ٹھیک ہوں بیٹھو کیا ہوا سنم خیریت تو ہے آج ہسپیٹل میں ایلیف کو دیکھا میں ڈینیز سے پہلے ہی ہسپیٹل چلی گئی تھی ڈینیز کا انتظار کر رہی تھی پھر اچانک ایلیف اور اس کی فرنڈز کو دیکھا جانتی ہے وہ وہاں کیوں آئی تھی کیوں آئی تھی وہ ڈیلیوری کے لیے کیا کیسے ڈیلیوری یہ کیسے پھر کہیں ڈینیز نے ایلیف کو دیکھا تو نہیں 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 اس نے نہیں دیکھا میں نے سوچا وہ کہیں اسے دیکھنا لے اس لیے اپنی ریپورٹس لیے بغیر ہی وہاں سے جانا چاہتی تھی آج تو یہ سب کچھ میں نے بہت مشکل سے سنبھالا ہے شنائی امی اب تو کسی بھی صورت ایلیوری ڈینیز کا ایک جسے سے سامنا نہیں ہونا چاہیے کبھی نہیں کبھی نہیں اگر ڈینیز کو پتا چل گیا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے تو سوچنا بھی مت ہے سنبھ بیٹا نہیں تو ایک بار پھر سے وہی منہوز دن آ جائیں گے اس عورت کا پتا ہے تمہیں نہیں مجھے نہیں پتا لیکن پولیس نے اسے آخری بار تمہاری گاڑی میں دیکھا تھا اگر ایسا ہوتا تو گریفتاری کے وقت وہ گاڑی میں ہوتی مجھے سچ سچ بتاؤ اس عورت کو تم نے کہاں چھوڑا ہے نہیں میں کسی عورت کو نہیں جانتا مجھے بس جگہ بتا دو میں تمہیں اسی وقت چھوڑ دوں گا بولو کہاں ہے وہ عورت جلدی بتاؤ مجھے اٹھو اٹھو جگگل میں چھوڑا ہے اسے چھوڑ دو اس شخص کو یہ کچھ بھی نہیں چانتا سب ٹھیک ہے کیوں نہ کروں یعنی اگر کوئی خوشخبری ہے تو اس میں چھپانے والی کونسی بات ہے کیسے خوشخبری آ آ کیا بچے سے مطالق کوئی خوشخبری ہے میں ابھی آتی ہوں کوئی مجھے بتائے گا کیا ہو رہا ہے کمانڈر ہم دونوں آج ڈاکٹر سے ملنے گئے تھے ٹیسٹ ٹیوب سے کام تو ہو گیا ہے لیکن بیٹا پریشان کیوں ہو ڈاکٹر نے کہا ہے تو ضرور ہو جائے گا ہاں بیٹا بلکل بھی اداس مت ہو جب تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو کیسی پریشانی ٹینس کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا آہ سنجار ڈالنگ تم تو رہنے دو آہ میں ابھی آیا ہر بات میں دخل انتازی مت کیا کرو میں ذرا سنم کو دے کے آتا ہوں ہاں بیٹا جاؤ اس کے پاس ہاں لینا بہت تو ہر شکریہ کیا ہوا کچھ بتایا اس نے ہاں کمانڈرے بتا دیا ہے اس نے اچھا مجھے تفصیل سے بتاؤ آپ کی بہن کو گاؤں کے جنگل میں چھوڑا ہے اس نے کیا گاؤں کے جنگل میں چھوڑ دیا اسے مار دیا نا سمجھ گیا ہے میری بات سنو کچھ بھی کرو لیکن رانہ کو ڈھونڈو زندہ یا مرتا میری بات سنوڈو مارد 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 موسیقی موسیقی ٹینیس جیسا ہے نا نہیں ذرا بھی نہیں اس کی ناک تو بالکل تمہارے جیسی ہے لیکن آنکھوں کا رنگ تو نیلا ہے اوہ ابھی تو اس کی آنکھیں بہت رنگ بدلیں گی اے لیف ہم اس کا نام کیا رکھیں گے ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہوگا ابراہیم مجھے آلیف کو یہ بتانا چاہیے آلیف فون اٹھاؤ جلدی ڈینیس یہ کیا کر رہے ہو کہیں تم اس لڑکی سے ملتے تو نہیں تم تو اس سے الگ ہو چکے ہو نا آمین اس کا پیچھا نہیں چھوڑا نا تم نے اس سے الہدگی بھی بس دکھاوے کی ہے نا میرے ساتھ تو تم ویسے بھی مجبوری میں رہ رہے ہو مجھے تم پر یقین نہیں ہے میں نے تمہاری وجہ سے اپنا بچہ کھو دیا اور تم اب بھی اس کے ساتھ سنا بس کرو ڈینیس یہ کیا کر رہے ہو الگ ہونے کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں ملا اس سے چھ مہینے ہوگے بات بھی نہیں کی اس سے اب بھی بھی فون کیا تھا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تو اب کیوں فون کر رہے ہو اسے بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے تمہارا اپنا گھر ہے اس کا پیچھا چھوڑ دو رانہ آنٹی زندہ ہے ایلیف کو پتا ہے کہ اس لئے فون کیا تھا اس کو اور کچھ نہیں سکون آگیا اب باپ کو ٹھیک ہے اور اب جا رہا ہوں ایلیف کو بتانے اس کے گھر رانہ آنٹی زندہ ہے سنم تم ہوش میں آؤ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے تم کسی بھی طرح ڈینیس کو روکو ڈینیس سے پہلے میں ایلیف کے گھر جاؤں گی اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا آجاؤں کمانڈر کے ابھی میں جا سکتا ہوں اس وقت کہاں جانا ہے تمہیں ہم نے سوچا تھوڑا گھوم پیر کر آتے ہیں بابا جان ہم دونوں کے لئے اچھا رہے گا ٹھیک ہے چلا تم لوگ جاؤ تم دو مینٹ رکوں میں ابھی آتی ہوں بچے گھومنے جا رہے ہیں کمانڈر ڈینیس ڈینیس میری بات سنو دیکھو ڈینیس معافی چاہتی ہوں ڈینیس مجھے بس یہ لگا کہ کیا لگا تمہیں سنم آخر کیا لگا تمہیں کیوں لگتا ہے تمہیں ایسا ڈینیس 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 اسطنبول مرکز یونیورسٹری کے اسسسٹنٹ ٹریکٹر رانا کرائے کو نامال مفراد نے اغوا کر لیا ہے رانا کرائے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ہلاک ہو چکی ہے مگر حیرت انکیز انکشاف ہوا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں تاہم گزشتہ چھ مہ سے ہاسپٹل میں سیرے علاج تھی موسیقی اچھا ہے گھر پہ اس وقت کوئی بھی نہیں میں اپی یہ بات سنم کو بتاتی ہوں گھر پہ کوئی نہیں ہے اس لئے تم ڈینیس کو آنے دو جاو ڈینیس جاو میں بھی دیکھتی ہوں تم کسی ان سے ملتے ہو سچو تم پر ترس آرہ ہے رات کو جنگل میں اس طرح نہیں گھومتے ہیں اس طرح تمہیں چنگلی بھیڑیے کھا جائیں گے بیٹی کے پاس جانا ہے بیٹی کے پاس بیٹی کے پاس چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آجا زلو لگتا ہے گھر پر کوئی نہیں ہے دیکھو اللہ لائٹس بھی سب بند ہیں چابی بھی نہیں لے کر آیا ہلف سے اب کیا کریں گے یلماز انکل یلماز انکل رکو خاموش ہو جاؤ کیا ہو گیا کیوں پورے محلے کو سر پر اٹھایا ہوا آپ نے خیریت ہے مجھے اور بھی کام ہے سر پر ایک مسئیبت تھوڑی ہے کوئے سے پانی نہیں نکل رہا تھا ہم نے گھر سے کچھ چیزیں لینی تھی ہم چابی لانا بھول گئے دیکھو میرا وقت ضائع مت کرو مجھے بہت کام ہے کم ابھی مسئیبت بند گیا اسے بھی بند کرنا ہے رکو دیکھتا ہوں رکو ہاں مل گی چابی یہ لو پکڑو ایک بات کا خیال رکھنا لائٹ چلا کے بھولنا مت کا سب سے ساری دنیا کے بل ہمارے گاری آتا ہے ادا مجھے کرنا پڑتا ہے اچھا دیکھتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو انتظار کرو میں آتا ہوں اپی ٹھیک ہے جاؤ دو ٹھیک ہے 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 دینیس سوہیلا ایلیف سے کہو ضروری بات کرنی ہے ایلیف تو گھر پہ نہیں سوہیلا کہا نہ بات کرنی ہے اسے بہت ضروری بات ہے کہا نہ وہ گھر پہ نہیں ہے فلس مجھے ایلیف سے ضروری بات کرنی ہے ایلیف کھر پہ نہیں ہے دینیس یار کیسی دوست ہو تم تم لوگ اسے کہہ رہا ہوں کہ اسے ضروری بات کرنی ہے اور تم لوگ سمجھ ہی نہیں رہے یہ کیا کر رہا ہے ایلیف ایلیف ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ ایلیف نہیں ہے تو کہاں گئی ہے پھر تمہیں اس سے کیا تم ایلیف کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس کی ماں یعنی رانہ آنٹی زندہ ہے امی سٹی ہاسپٹل سے اغواہ ہونے والی رانہ کرائے کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا پولیس انہیں جگہ جگہ تلاش کر رہی ہے امی امی زندہ ہے امی زندہ ہے امی کیا پر ہے یہاں پر تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر آئے ہیں لیکن رانہ صاحبہ کے کوئی خبر نہیں ہے پولیس میں دوبارہوں سے نہیں دیکھنا چاہتی پھر سے ویسی زندگی گزارنا نہیں چاہتی امی زندگی گزی Wroleada پھر سے ویسی زندگی گزی مجزا چلو آگئے ہیں تمہاری بیٹی کے پاس بیٹی 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 درواسہ کھول نرکو آگئے وہ سور ہی ہے چلا آجاو آونا کوئی ہے کیا کوئی ہے یہاں پر تم یہاں کیوں کھڑی ہو میری امی یہی تھی اسی ہسپیٹل میں تھی کیا کہہ رہی ہو رانہ کرائے ابھی میرے خبروں میں سنا ہے امی ہے وہ میری ہاں وہ تو یہی پر تھی تم لوگ پولیس کو بلاؤ پولیس کو کہو کہ وہ میری امی کو ٹھوٹے پلیس تم لوگ میری مدد کرو امی چھوڑا مجھے جتنا چلا سکتی ہو چلاو یہاں کوئی بھی نہیں ہے ڈینیز رکو ہم بھی تمہارے ساتھ آتے ہیں نہیں بہت شکریہ تمہارا ڈینیز فیلس چلو جلدی کرو ہم بھی ٹیکسی لے کر ہسپیٹل جاتے ہیں دینے سے پہرے پہنچنا ہوگا ہمیں سنم کو ہسپیٹل جانے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ دماغ خراب کرتے گی ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ مر گئی ہے انہیں یہاں کون لیا تھا اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں کیونکہ اس کا نام فرضی تھا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ میری امی سے کس نے اغوا کیا ہوگا انہیں مافیا کے لوگوں نے یا اللہ ایک آدمی آج پکڑا تھا مگر اسے چھوڑ دیا گیا لیکن کیوں کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے اسے کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا تو پھر کہا ہے میری امی وہ ٹھیک تو ہے نا کہا ہوگی میری امی 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 ہلو ایڈم کیا ہوا کچھ معلوم ہو ان کے بارے میں تمہیں ڈینیز تمہاری بتائی ہو جگہ پر آئے ہیں لیکن رانہ صاحبہ کی کوئی خبر نہیں ہے آپ لوگ تلاس جاری رکھیں رانہ آنٹی کو ہر حال میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے پتہ چلنے پر فون کرنا مجھے موسیقی چوپ چوپ آس روتے نہیں نہیں روتے چوپ چوپ آس چوپ چوپ کیا ہوا مہترمائیہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ اس حالت میں اسے نہیں لے جا سکتی میں اب یہاں نہیں رکھ سکتی مجھے اپنی امی کو ڈھوڑنے کے لیے جانا ہے لیکن ابھی تو آپ کا اپریشن ہوا ہے کم از کم آپ اپنی دوستوں کا انتظار تو کر لیں ڈینیز گھر کا رستہ یہ تو نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں تھوڑی تیر کے لیے لیکن یہ تو ہوسپٹل ہیں ہمارا یہاں کیا کام ہے تم گاڑی میں انتظار کرو میں آتا ہوں ابھی ڈینیز گھر کو کہاں جا رہے ہو ڈینیز گھر کو کہاں جا رہے ہو ڈینیز گھر کو کہاں جا رہے ہو ڈینیز گھر 갑یا ڈینیز گھر کو کہیا ہے ڈینیز گھر کو ت لوی سے پتہ چل گیا چلو اب چلیں پکواس بند رکھو اپنی یہ دیکھیں ڈوکر ساہم بچے کی ماں بچے کو لے کر جا رہی ہے ڈینیز ایک منٹ رکو اہلیف سے میں بات کرتی ہوں میں نے تم سے کہا تھا گاڑی میں رہنا آ گئی ہونا پھر میرے پیچھے ڈینیز پلیس میں دوبارہوں سے نہیں دیکھنا چاہتی پھر سے ویسی زندگی گزارنا نہیں چاہتی موسیقی الف تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈینیس کیا کہہ رہی ہو ڈینیس یہ بچہ کس کا ہے ہماری جان چھوڑ تو کچھ پوچھا ہے تم سے ڈینیس یہ کون ہے اس سے ہمیں کیا تم تو یہاں بس کچھ بتانے آئے ہو نا میری بات سنو تمہاری ماں زندہ ہے ٹھیک ہے لو اسے پتا چل گیا چلو اب چلیں بکواس بند رکھو اپنی یہ دیکھیں ڈکر ساہب بچے کی ماں بچے کو لے کر جا رہی ہے بچے کی ماں بچے کی ماں بچے کی ماں بچے کیا بچے پاس جانا ہے وہ انتظار کر رہی ہے تو اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہو ٹھیک ہے تو چلو 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 جلدی آؤ موسیقی بیٹی کے پاس جانا ہے فکر نہ کرو تم وہ بھی آ جائے گی جلدی تمہارے پاس یہ کہاں سے آگئے کہاں سے آگئے یہ چلو جنگی آؤ ہلنا مر چھوڑ دو اس عورت کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کر رہا میں چھوڑ دیا میں نے تمہیں رہا ٹھیک ہے آفیسر یہ عورت ٹھیک ہے آئے میرے ساتھ ادھر گھومو چلو میں تو چپ رہی لیکن وہ تو بتا سکتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے ڈینیز تمہارے جھوٹ کی وجہ سے سر ہمیں جنگل سے یہ گن ملی ہے اپنی کو ڈھونڈ لیا ہے اب وہ کہاں ہے اور کیسی ہے وہ سیکولرزم جب تک اس ملک سے نہیں جائے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آئے گی اللہ ہے گی